ہم نے اگر یاد کیا تو کیا ہی یاد کیا مرزا حادی رسوہ کو جس طرح ان کی ایک دیرینہ شناسہ صوفیہ نے یاد کیا ہے کیا ہی خود یاد کیا ہے ایک خط لکھ کر انہوں نے مرزا کو اپنی طرف متوجہ کیا اس خط کو عمراء جان نے نالہ رسوہ سے نقل کیا اور میں آپ کے سامنے لکھا آیا ہوں خط کچھ اس طرح ہے خط میں تحریر تھا ڈیر رسوہ مدتوں سے تجھے نہیں دیکھا ہم پہ کیا کیا مسیبتیں گزریں کیسی کیسی قیامتیں گزریں تم نے ایک دن خبر نہ لی آکے یہ توقع ہمیں نہ تھی تم سے کیا بزرگوں ہی تک تھی غمغاری کیا ہوئی ہائے وہ ملن ساری یاد کیوں کر نہ آئیں اگلے لوگ فی الحقیقت وہی تھے اچھے لوگ تم سے پاپا کو کیا محبت تھی ماڈیر کو بھی تم سے علفت تھی سامنے ان کے آتے تھے اکثر کھیلتے کودتے تھے دن دن پر ان کے مرتے ہی تم نے مو موڑا اس طرف کا خیال ہی چھوڑا تم وہ سب رسم و راہ بھول گئے دوستی کا نباہ بھول گئے کیا وہ بچپن کے کھیل یاد نہیں وہ لڑکپن کے میل یاد نہیں ابھی اجڑا نہیں وہ گھر وہ باغ دور اتنا نہیں وہ گھر وہ باغ چلتے پھرتے اگر نکل آتے آپ کے پاؤں کچھ نہ تھک جاتے کس قدر تم بھی بے مروت ہو نوج تم سے کسی کو علفت ہو وہ تو ہے ساتھ چولی دامن کا کہیں ملتا ہے دوست بھجپن کا مجھ کو گھر کا پتہ نہ تھا معلوم تم کہا ہو ذرا نہ تھا معلوم کھو گیا جبکہ وہ قدیم مکان نہیں معلوم مجھ کو ٹھیک نشان تم بہت یاد آتے ہو کل سے خط لکھا ہے یہ میں نے اٹکل سے سنتی ہوں مارٹیز میں ہو تم جو یہ سچ ہے تو خط نہ ہوگا گو کیا عجب ٹھیک وقت پر پہنچے جلد لکھنا جواب اگر پہنچے بلکہ کیا ہے جواب کی حاجت خود ہی آؤ اگر ملے فرصت جانتی ہوں سبب نہ آنے کا لگو ہے عذر مو چھپانے کا تم ہو انسان تو میں بھی ہوں انسان کیا سمجھتے ہو تم مجھے نادا میں سمجھتی ہوں ہاں غیور ہو تم زام باطل میں اپنے چور ہو تم خیر یہ ہے کہ دل سے ہو تم صاف دوستانہ شکایتیں ہو ماف منتظر لطف بے نہایت کی آپ کی دوست بے ریا سوفی اگر ریڈیو اردو کی یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی